موسیقی موسیقی وزیراعظم نریند موڈیر مکھالی کے اپنے دورے کے دوران شمال مشرق میں رابطے کو بڑھانے کے لئے متعدد سڑک پروجیکٹو کا کیا افتتادہ اور رکھا سنگی بنیاد آئی آئی ایم شیلونگ کے نئے کیمپس سمیت متعدد ترقیاتی پروجیکٹو کا بھی کیا افتتادہ پی ایم نے کہا اپنے آٹھ سال کے دور میں شمال مشرق کی ترقی کے راہ میں آنے والی تمام رکاوٹو کو کیا ہے دور موسیقی موسیقی وزیر دفاع راجناہ سنگھ کے وجودی میں پی ففٹین بی سٹیلڈ گایڈڈ میزائل جنگی جہاز مور موقعوں کو بھارتی بہری امے کیا گیا شامل وزیر دفاع نے کہا سیکیورٹی وجوہ سے بھارت سمید دنیا بھر کے ممالک اپنی فوجی طاقت کو بنا رہے ہیں جدید اور مضبوط موسیقی بہات نیچر گراؤن میں پہلے ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کو ایک سوٹھاسی رن سے شکر دے کر دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں حاصل کی ایک سکر کی برطری کلدی پیادا کو میچ میں آٹھ و گیٹ لینے اور چالیس رن بنانے کے لئے منتقب کیا گیا مین آف دی میچ فیفا والکب میں آجنٹینہ اور لفائی چیمپئن فرانس کے درمیان خطابی مقابلات دونر ٹیم میں تیسری بار عالمی چیمپئن بننے کے ارادے سے اتریں گی میدان پر کسی ایک والکب میں سب سے زیادہ گول کرنے کی ریکارڈ کے لئے میسی اور امبابی پر رہیں گی سب کی نظریں عذاب ناظرین اردو خبروں میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے میں ہوں سادی علیم نظر دعوت اس وقت کی خاص خبروں پر وزیراعظم نریل موڈی نے آج اپنے شمال مشقی دورے کے دوسرے مرحلے میں ترپرا کو چار ہزار تین سو پچاس کروڑ روپے سے زیادہ کی ترقیاتی پروجیکٹوں کا تحفہ دیا ہے وزیراعظم نے مختلف بڑی پہلو کا افتتح کیا اور سنگی بنیاد رکھا وزیراعظم موڈی نے پردھان منتری آواز یوجنا شہری اور پردھان منتری آواز یوجنا دہی کے تحت استفاد کندگان کے لئے گرہ پرویش پروگرام کا بھی آغاز کیا ہے یہ مکانات تین ہزار چار سو کروڑ روپے سے زیادہ کی لاغت سے بنائے گئے ہیں اور اس سے دو لاکھ سے زیادہ کم میں مستفید ہوں گے اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ سماجی انفرائسٹرکچر کے ساتھ حکومت ڈیجیٹل انفرائسٹرکچر پر بھی زور دے رہی ہے بھاجپا کی ڈبل انجین سرکار صرف فیزیکل اور ڈیجیٹل انفرائسٹر پر بھی نہیں بلکہ سوشل انفرائسٹر بھی بل دے رہی ہے آج بھاجپا سرکار کی بہت بڑی پراتھمکتہ یہ ہے کہ علاج گھر کے ندیق ہو سستہ ہو سب کی پہنچ میں ہو اس میں آوشمان بھارتی یوجرہ بہت کام آ رہی ہے آج بھارتی یوجرہ کے تحت نورٹ اس کے گاؤں میں سات ہزار سے عدیب ہیلٹ اینڈ ویلنس سینٹر سوکرکت ہو چکے ہیں اس میں سے لگ بگ ایک ہزار سینٹر یہی ترپورا میں بنائے جا رہے ہیں سڑک رابطے کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے وزیراعظم نے اگر تلہ بائی پاس خیرپور امتالی این ایچ ایٹ کو چوڑا کرنے کے منصوبے کا آغاز کیا اس سے اگر تلہ شہر میں ٹرافک کو کم کرنے میں مدد ملے گی اس کے علاوہ انہوں نے پردھان منتری پی ایم جی ایس وائی تھری پردھان منتری گرام سڑک یوشنہ کے تحت 230 کلومیٹر سے زیادہ لمبائی والی 32 سڑکوں اور 540 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پر 112 سڑکوں کی مرمت کے کام کبھی سنگی بنیاد رہا اب تو ترپورہ کے جریے نورت ایسٹ انٹرنیشنل ٹریڈ کا بھی ایک گیٹوے بن رہا ہے اگر تلہ اکھاورہ ریلوے لائن سے بیاپار کا نیا راستہ کھولے گا اسی طرح بھارت تھائی لینڈ مینمار ہائی وے جیسے روڈ انٹرسٹرکٹر کے جریے نورت ایسٹ دوسرے دیشوں کے ساتھ سممندوں کا دوار بھی بن رہا ہے اگر تلہ میں مہاراجہ بیر بکرم ائرپورٹ پر بھی انٹرنیشنل ٹرنمنل بننے سے دیش ویدیش کے لیے کنیکٹیویٹی آسان ہوئی ہے اس سے تیپرا نورت ایسٹ لیے مہتوپون لوجسٹکز ہب کے روپے بکسید ہو رہا ہے اس موقع پر وزیراعظم نرین مودی نے آنند نگر مین سٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف ہوتل مینجمنٹ اور اگر تلہ گورنمنٹ ڈینٹل کالیج کا بھی اپتتہ کیا آج تریپرا کو اپنا پہلا ڈینٹل کالیج ملا ہے اس سے تریپرا کے یوان کو یہی پر ڈاکٹر بننے کا آؤسر ملے گا ڈینٹل کالیج ملے گاہ میں گرہ پرویش کر رہے ہیں ان میں سے ادھکتر گھروں کی مالکین ہماری ماتائے بہنیں ہیں وزیراعظم نرین مودی نے مکھالے کو دو ہزار چار سو پچاس کروڑ روپے سے زیادہ کا تحفہ دیا ہے اس میں کئی منصوبوں کا افتتہ نقاب کشائی اور سنگی بریاد رکھنا شامل ہے اس موقع پر وزیراعظم کا پرتپاک استقبال کیا گیا وزیراعظم نے خطے میں ٹیلی کام کنیکٹویٹی کو مزید فروغ دینے کے قدم کے طور پر فور جی موبائل ٹاوروں کو قوم کے نام وقف کیا اس منصوبے کے تحت تین سو بیس سے زائی ٹاور بنائے گئے ہیں جبکہ آٹ سو نوے کے قریب زیر تعمیر ہیں وزیراعظم مودی نے ایم ساولی میں آئی آئی ایم شلونگ کے نئے کیمپس کا بھی افتتہ کیا اس کے علاوہ پی ایم مودی نے شلونگ دینگ پس سڑک کا افتتہ کیا یہ پروجیکٹ نئی شلونگ سیٹلائٹ ٹاؤنشپ اور شلونگ کو بہتر رابطہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بیر بھار سے بھی نجات دلائے گا اس کے ساتھ ایم مودی نے مگھالے منیپور اور ارنانچل پردیش میں چار دیگر سڑک پروجیکٹوں کا بھی افتتہ کیا وزیراعظم نے مگھالے میں مشروم ڈیولپنٹ سینٹر میرا سپون لیبرارٹری کا بھی افتتہ کیا سپون لیبرارٹری مشروم سپون کی پیداوار کو فروغ دے گی اور کسانوں اور کاروباری افراد کو ہنر کی تربیت بھی فراہم کرے گی اس کے علاوہ مگھالے میں شہد کی مکھیاں پالنے کا مربوط ترقیاتی مرکز بھی شروع کیا گیا ہے میزورم منیپور ترپرار اصاب میں اکیس ہندھی لائبریڈیوں کا بھی افتتہ کیا نوردیس کے کونے کونے تک بہتر موبائل کنیکٹیویٹی پہنچے اس کے لیے چھے ہزار موبائل تاور لگائے جا رہے ہیں اس پر پانچ ہزار کروڑ روپے سے حدیق خرچ کیا جا رہا ہے آج بے گھالے میں انیک فورجی موبائل تاورز کا لوکارپان ان پریانسوں کو گتی دے گا وزیر اعظم نریندوزی نے کہا کہ شمال مشرق کے نوجوانوں کو آئی ایم شلونگ سے بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے میگھالے میں آئی ایم کا لوکارپان اور ٹیکنولوجی پارک کا صلاح نیاز بھی پڑھائی اور کمائی کے اوثروں کا بستار کرے گا آج نورد اس کے آدیواسک شیطروں میں ڈیڑھ سو سے ادھیق ایک لبیم موڈل سکول بنائے جا رہے ہیں اس میں سے 49 میگھالے میں ہے دوسری طرف آئی ایم جیسے پروفیشنل ایڈکیشن کے سمسطانوں سے یوانوں کو پروفیشنل ایڈکیشن کا لاب بھی یہی ملنے والا ہے دو ہزار چاودہ سے پہلے نہیں سمم ہو پاتی تھی آج ان کی سنخیہ قریب ایک ہزار نو سو تک پہنچ گئی ہیں کبھی نو سو ہوا کرتی تھی ابھی انیس سو ہوا گرہ گئی ہے آج میگھالے میں اڈیان یوجنا کے تحت سولہ روٹس پر ہوای سیوہ چل رہی ہے اس سے میگھالے واسیوں کو سستی ہوای سیوہ کا لاب مل رہا ہے بہتر ایر کنیکٹویٹی سے میگھالے اور نورت اس کے کسانوں کو بھی لاب ہو رہا ہے کیندر سرکار کی کرسی اڑان یوجنا سے یہاں کے پھل سبزی دیش اور بیدیش کے مارکٹ تک آسانی سے پہنچ پا رہے ہیں وزیراعظم نے اصام میگھالے منیپور مزورم اور ترپرہ ریاستوں میں سڑکوں کے چھے پروجیکٹوں کا سنگی بنیاد رکھا اس کے ساتھ یونہوں نے تو رہا ہمیں انٹیکریٹیڈ ہاسپیٹالیٹی اور کنونشن سینٹر اور شیلونگ ٹیکنالوجی پارک فیس ٹو کا سنگی بنیاد بھی رکھا ٹیکنالوجی پارک فیس ٹو کا تامشدہ رقبہ تقریباً ایک اشارہ پانچ لاکھ مربع فٹ ہوگا یہ پیش آور افراد کو نائے مواقع فرہم کرے گا اور اس سے تین ہزار سے زیادہ ملازمتیں پیدا ہونے کی امید ہے انٹیکریٹیڈ ہاسپیٹالیٹی اور کنونشن سینٹر میں کنونشن ہب گیسٹ روم فوڈ کورٹ وغیرہ بھی شامل ہوں گے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کی طرف سے شمال مشکلی ترقی کے لئے پچھلے آٹھ سالوں میں اٹھائے گئے اقدامات کے نتائج سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں پی ایم موڈی نے کہا کہ ان کی حکومت نے تنازات کی سرد پر نہیں بلکہ ترقی کی رہداری پر زور دیا ہے آج نور تیسٹ میں ہم بیبادوں کے بارڈر نہیں بلکہ بکا سکے کوریڈور بنا رہے ہیں اس پر بل دے رہے ہیں بیتے آٹھ برسوں میں انیک سنگھڑھنوں نے ہنسا کا راستہ چھوڑا ہے ستھائی شانتی کی راہ پکڑی ہے نور تیسٹ میں آسپا کی آوشکتہ نہ پڑے اس کے لگاتار راج سرکاروں کے ساتھ مل کر ستھیتیوں کو سدھارا جا رہا ہے یہی نہیں راجوں کے بیچ سیماوں کو لے کر بھی دسکوں سے جو بیباد چل رہے تھے ان کو سلجایا جا رہا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ وائبرانڈ سکیم کے تہہ سرحد دی دیہاتوں میں جدی سہولیات فراہم کرنا ہوں گی پی ایم نے کہا کہ سرحد پر نئی سڑکے نئی سرنگے نئے پل نئی ریل لائن نئی فضائی پٹی منانے کا کام تیزی سے جاری ہے وائبرانڈ بارڈر بیلیج بڑھانا اس کے تہت سیماورتی گاموں میں بہتر سویدھائیں بکسیت کی جائے گی لمبے سمیہ تک دیشت میں یہ سوچ رہی ہے کہ بارڈر ایریا میں بکاس ہوگا کنیکٹیویٹی بڑھے گی تو دشمن کو فائدہ ہوگا یہ سوچا جاتا تھا میں تو کلپنا بھی نہیں کر سکتا ہوں کیا ایسا بھی کبھی سوچا جا سکتا ہے پہلے کی سرکار کی سوچ کے کاران نورتی سمیت دیش کے سبھی سیماورتی کشیتروں میں کنیکٹیویٹی بہتر نہیں ہو پائی لیکن آج دنکے کی چھوٹ پر بارڈر پر نئی سڑکیں نئی تنیل نئے پول نئی ریل لائن نئے ایر سٹریپ جو بھی آوشک ہے ایک کے بعد ایک اس کے نرمان کا کام تیک گتی سے چل رہا ہے وزیراعظم نریندر مدین شلونگ میں شمال مشقی کانسل کی گولڈن جبلی تقریبات میں بھی شرکت کی ٹورت ایسٹرن کانسل کا باقاعدہ آغاز سات نمبر انیس سو بہتر کو ہوا تھا وزیراعظم نے کہا کہ شمال مشقی کانسل کی گولڈن جبلی کا موقع کانسل کے لیے بڑی قراردادوں کی تکمیل کے لیے اپنی کوششوں کو دگنا کرنے کا بہترین موقع ہے وزیراعظم نے کہا کہ وہ اکثر خطے کی آٹھ ریاستوں کو عشت لکشمی کہتے ہیں پی ایم موڈی نے کہا کہ حکومت کو شمال مشقی ترقی کے لیے امن بچلی سیاحت فائیو جی کنیکٹیوٹی ثقافت قدرتی زراد کھیل صلحیت سازی کے آٹھ ستونوں پر کام کرنا چاہیے وزیراعظم موڈی نے کہا کہ شمال مشق جنوب مشقی ایشیا کا ملک کا گیٹوے ہے اور پورے خطے کی ترقی کا مرکز بن سکتا ہے اور اس خطے کی صلحیت کو محسوس کرنے کے لیے بھارت، مینمار، تھائیلینڈ، سیفریقی ہائیوی اور اگرطلہ اکڑا ریل پروجیکٹ جیسے منصوبوں پر کام جاری ہے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت لوکیس سے آگے بڑھ کر ایکٹ ایسٹ کی طرف بڑھ گئی ہے اور اب اس کی پالیسی ایکٹ فاسٹ فور نورٹ ایسٹ اور ایکٹ فرسٹ فور نورٹ ایسٹ ہے وزیراعظم نے شمال مشقی کانسل کی گولڈن جبلی تقریبات میں شرکت کی آگے بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف پی فیفٹین بی سٹیلت گائیڈیڈ میزائل دسٹرائر مورمگاؤں کو وزیراعظم کی موجود کی میں ممبئی میں ایک تقریب میں بھارتی بحریہ میں شامل کیا گیا بھارت نے بحر ہند کے علاقے میں چین کی بڑھتی ہوئی موجود کی کے درمیان اپنی سمندری صلاحیت کو مزید بڑھانے کے لیے دیسی ساختہ میزائل ڈسٹرائر آئین ایس مورمگاؤں کو بھارتی بحریہ میں شامل کیا ہے تقریب کے دوران چاروی شاکہ پٹنم زمرے کے ڈسٹرائرز میں سے دوسرے کو بازابطہ طور پر بحریہ میں شامل کیا گیا ہے پروگرام سے خیداب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناس سنگھ نے کہا کہ آئین ایس مورمگاؤں ملک میں بنائے گا اس سب سے طاقتور جنگی جہازوں میں سے ایک ہے اس سے بھارت کی سمدری صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا آئین ایس مورمگاؤں کی کمیسننگ بھارت کی وارشپ کے ڈیزائن اور ڈبلپمنٹ میں اتکرشتہ کا ایک بہت بڑا پرمان ہے بیشاکہ پٹنم کلاوس کا یہ مسائل ڈسٹرائر بھارت میں نربت ہونے والے سب سے سکتی سالی وارشپ میں سے ایک ہے اور یہ وارشپ اپنی شمتاؤں سے انڈین میری ٹائم کیپیبلٹیز میں اُلیکھنی بڑھتری کرے گا ایسا میرا بسواس ہے یہ جنگی جہاز بھارتی بہریہ کی مقامی تنظیم کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا ہے مزگاؤں ڈاک شپ پیلڈرز لیمیٹیٹ ممبئی نے اسے بنایا ہے بھارتی وزیر دفاع نے کہا کہ جنگی جہاز تمام جدید سہولیہ سے لیسے یہ آئین ایس مورمگاؤں وارشپ مارڈن ٹیکنولوجی سے یک تھے میڈیم رنج سرفیس ٹو سرفیس ائر میسائل برمہو سرفیس ٹو سرفیس میسائل ائر انٹی سب میرین انڈجنس ٹارپیڈو ٹیوب لانچر سٹیٹ آف د آرڈ سنسر پیکیز اور ویپنز کے ساتھ یہ وارشپ دنیا کی موسٹ ٹیکنولوجیکلی ایڈمانسٹ میسائل کیریئر میں سے ایک ہوگی ان میں جو سسٹم لگائے ہیں وہ برتمان کے ساتھ ساتھ بھوشکی ضرورتوں پر بھی پوری طرح سے کھڑے اترنے والے ہیں وزیر دفاع نے کہا کہ بھاردی بہریوں کو مزید مضبوط بنانے کے لئے ہر ستے پر اقنامات کیا جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالکی ضروریات کو پورا کرنا بھی ہمارا حدف ہے آج جب بھی ام ڈی اصل دورا نرمیت آئینس موروگاں کی سفلتہ پروبہ کمیسننگ ہو رہی ہے تو اس میں کوئی سندیح نہیں رہ جاتا کہ آنے والے سمعے میں ہم نہ کبھل اپنی ضرورتوں کے لئے بلکہ دنیا بھر کی ضرورتوں کے لئے بھی سپ بیلڈنگ کریں گے ایسا ہمیں روی سواس ہے یعنی ہم نہ کبھل میکن انڈیا بلکہ میک فار دو ورڈ کے لقش کو حافل کر کے رہیں گے اس سے قبل بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل آر حری کمار نے پروگرام سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ آئینس موروگاں کی شمولیت بحریہ کی سیکیورٹی شعبوں میں سنگی میل ثابت ہوگی یت این ایک مائل سٹون دی ہیسٹری ایک انڈیجنس بورششپ بلڈنگ ایس وی کمیشن دی دیسٹرائر مرمگوہ فرسیکرات کے لئے دیسٹرائی وی ایسٹرائی شوکتنم انڈیجنس کے لئے اینڈی وی رہی ہے جس میں لئے اینڈیجنس کی بولیت میں ورڈنگ آ رہی ہے جس اچیگیم ہے ہر مسل ستون دی دیسٹرائی اور دیسٹرائی ویڈیجنس سوال جیوڈیڈی جسیدی بداخل رہی نوگ جسید ان انڈیورنگ امبلیکل لنک between the two اس مرحلے میں تین ہزار چھہ سو اٹھاون اہدوں کے لئے اندقابات ہوئے جن میں تین ہزار تین سو پیتالیس وارڈ کانسلرز ایک سو چھپن ڈپٹی چیف کانسلرز اور ایک سو چھپن چیف کانسلرز شامل ہیں ووٹنگ کے ساتھ ہی کس ہزار دو سو ستاسی امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا جن میں وارڈ کانسلرز کے لئے سترہ ہزار چھہ سو ستالیس ڈپٹی چیف کانسلرز کے لئے ایک ہزار چھہ سو ستانوے اور چیف کانسلرز کے اہدے کے لئے ایک ہزار نو سو تیتالیس امیدوار میدان میں ہیں ان میں سے نو ہزار ساسسو دو مرد اور گیارہ ہزار پانس سو بیاسی خواتین اور تین دیگر امیدوار شامل ہیں اندقابات کے پہلے مرحلے میں باون لاک ساٹھ ہزار پانس سو تیس ووٹرون نے اپنے حقی رائدہی کا استعمال کیا دوسرے مرحلی کی پولنگ اٹھائیس دسمبر کو تیس تیس اصلہ میں ہوگی اور راجو اندر سنگھ بھٹی بیہار کے اگلے ڈیریکٹر جنرل آف پولیس ہوں گے اس وقت ریاست کے ڈی جی پی کے عہدے پر کام کر رہے ہیں اس کے سنگل کی مدد کل ختم ہو رہی ہے ایسے میں نئے ڈی جی پی کے نام کا بقایتہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے اسی سلسلے میں بیہار کے محکمہ داخلہ کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے آگے بڑھیں گے اگلے خبر کی طرف وزیر خزانہ نرمڑا سیتر امن نے چننے میں کسٹم آفیس میں بیانوے کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والے نو منزلہ نائے آفیس کامپلیس کا سنگی بنیاد رکھا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تجارت برامدات اور درامدات کو بہتر بنانے کے بھارت کے عظم کے پیش ملک میں ملک کے کسی بھی حصے میں تعمیر کیے جانے والے دیگر دفاتر کے لیے بھی ایک مثال ہوگی انہوں نے دفتر کے آہاتے کو صاف سترہ رکھنے میں وزیر اعظم کی سوچ بھارت پہل سے تحریک لینے کے لیے افسران کی تعریف کی وزیر خزانہ نے محول دوست تعمیر کی علامت کے طور پر ایک پودا بھی یہاں لگایا اگری اخبر اتر پردیش سے اتر پردیش کے وزیر اعلا یوگی عادی تینات نے ٹوریزم کانکلیو دوہزار بائیس کے تحت انڈین ایسسیشن آف ٹور آپریٹرز کی سیتیسوی سالانہ کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب کیا اس موقع پر وزیر اعلا یوگی عادی تینات نے کہا کہ اتر پردیش میں سیہات کے بے مثال امکانات ہیں اتر پردیش میں گزشتہ پانس سال کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اتر پردیش گھریلو سیاہوں کے معاملے میں ملک میں پہلے نمبر پہ ہے وزیر اعلا نے کہا کہ اتر پردیش ملک کی سب سے محفوظ ریاست ہے اور ہم روحانی سیاحت کے معاملے میں پہلے نمبر پر ہیں مدر پردیش کی وزیر اعلا شیوران سنگھ چوہان نے نیل برن میں دو سو پندرہ کروڑ کی لاغت سے مختلف ترقیاتی منصوب و کبھومی پجن کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم نے مافیاؤں سے چھڑائی گئی پہلی زمین تقسیم کی ہے کہا غریبوں کے لئے مکان بنائے جائیں گے اور صحت کے مرکزی وزیر منصوب منعویہ نے تلنگانہ میں یدادری بھوناگری کے بی بی نگر میں ایمز پہنچ کر ایس انجیونی کیو آر کورڈ آبھا ایچ ایم آئی ایس پہل کا افتتا کیا اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سیحت نے کہا کہ موڈی حکومت میں سیحت کو ترقی کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا آج ملک تبدیلی کے نئے عبارت لکھ رہا ہے کرکشیت پہنچنے پر اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراک سنگھ تھاکور کا بی جے پی کارکنوں نے پرتا پاک خیر مختم کیا پارٹی کارکنوں سے بات کرتے ہوئے انوراک سنگھ تھاکور نے کہا کہ پڑوسی ملک دنیا میں وزیر اعظم نرین موڈی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے پریشان ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک دہشتگلتی کو فروغ دیتا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ کے جواب میں مرکزی وزیر انوراک سنگھ تھاکور نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم پر ایسا تفسرہ کرنا پاکستانی وزیر خارجہ کی چھوٹی سوچ کا کاس ہے پاکستان ایک آتنک بات کو پناہ دینے والا دیش بن گیا ہے اور آتنک بات کو بار بار بڑھاوا بھی دیتے ہیں لوگوں کے خون سے ہاتھ ان کے رنگے ہیں اور اس طرح کے بیان دے کر اپنی مانسکتہ پاکستان کے وزیر پنتری نے دکھائی ہے کہ وہاں کا دیوالی اپن کتنا راجنیتی کا ہو چکا ہے سوچ بھی گندی ہے کارنامے بھی گندے ہیں اور اس کا کہیں نہ کہیں پوری دنیا بھرمین کو لطاڑ بھی لگی ہے شاید وہ بھول گے 1971 میں آج سے 51 سال پہلے بھارت کی سینہ نے پاکستان کو دھول چٹائی تھی 93000 سینکوں کو ہتھیاں ڈالنے پڑے تھے اور دیلی ایمز کے سرور معاملے کی تحقیات جاری ہیں دیلی پولیس کی انٹیلیجنس فیوجن اینڈ سٹراتیجک آپریشنز یونٹ نے انٹرپول سے چینز ہیکرز کے بارے میں معلومات مانگی ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کام کے لیے مرکزی تفتیشی ایجنسی کو خط لکھا گیا ہے یہ خط دیلی پولیس کے آئی ایف ایس او کی جانب سے لکھا گیا ہے سی بی آئی کو خط لک کر ہانگ کانگ اور ہنان کی ایمیل آئی جی کے آئی پی ایڈرس کے بارے میں انٹرپول سے تفصیلات حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے چونکہ سی بی آئی نوڈل ایجنسی ہے اس لیے انہیں اسی سلسلے میں خط لکھا گیا ہے وزیر اعلیٰ یوگی عادی تینات نے لکھنو کے سرکاری سیکنڈری سکولوں میں ایک ہزار تین سو پچانوے نئے تینات اسسسٹنٹ ٹیچر اور لیکچراروں کو تقرری نامیں دیئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تمام رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے وہ ساٹھ لاک سے زائد نوجوانوں کو خود روزگار سے منسلک کرنے میں کامیاب رہے ہیں وزیر اعلیٰ نے نئے تینات ہونے والے اساتح سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یاد رکھیں کہ اگر ہم زبانے کے ساتھ رفتار نہ رکھ سکے تو دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے وزیر اعلیٰ یوگی عادی تینات نے کہا کہ آج کی طور میں بھرتی کے کسی بھی عمل میں اقربہ پروری، ذات پرستی یا بدنوانی کی شکایت نہیں مل سکتی آج کوئی اتر پردیس کے اندر بھرتی کی کسی بھی کاروائی میں بھائی بھتی جواد، جاتیواد یا بھستا چار کی سکایت نہیں کر سکتا اور پاکستان کے طرف سے بھارتی سرحت پر ڈرون بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے تازہ معاملہ پنجاب کے گرداس پرکہ ہے زلے کے ڈیرہ بابا نانک میں بی ایس ایف کی چندو وڈالا پوسٹ پر دو سو پچاس میٹر کی بلندی پر ایک پاکستانی ڈرون کو بھارتی علاقے میں دیکھا گیا جس کے بعد بی ایس ایف کے جوانوں نے ڈرون پر فائرنگ شروع کر دی فائرنگ کے بعد ڈرون واپس پاکستان کے طرف چلا گیا وہیں واقعے کے بعد آس پاس کی علاقوں میں تلاشی بھی جاری ہے اگلی خبر جمع کشمیر سے جمع کشمیر کے رامبن زلے میں جمع سری نگر قومی شہرہ پر زیر تعمیر چار لین سرنگ منحادم ہو گئی ہے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے نہ ہی مشینری کو کسی طرح کا نقصان پہنچا ہے ٹینل گرنے کے واقعے پاس راحت اور بچاؤں کا کام جاری ہے مقامی حکام نے بتایا کہ جمع سری نگر قومی شہرہ پر تقریباً چار سو میٹر لمبائی کی ایک نئی سرنگ زلہ رامبن کے ماروک علاقے میں تعمیر کی جا رہی ہے اور یہ اپنے آخری مرحلے میں ہے سرنگ کا ایک بڑا حصہ سترہ دسمبر کی رات کو رامبن کی طرف سے تقریباً سو میٹر کے فاصلے پر آچانک سے گر گیا شمالی کوریا نے مشرقی سمندر میں دو بیلیسٹک میزائل داگے ہیں جنوبی کوریا اور جاپان نے بتایا کہ شمالی کوریا نے اتوار کو جزیرہ نمہ کوریا کے مشرقی سہل کی طرف دو بیلیسٹک میزائل داگے جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر نے پیاؤ یانگ پر کشیدگی پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے اس لانچ کی شدید سخت مضمت کی ہے جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کہا کہ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے دو میزائلوں نے تقریباً پانسو کلومیٹر کا فاصلہ تاکیا اس بھی چین میں کورونا سے ہونے والے امواد کے حوالے سے جاری رپورٹ نے چین کی تشویشات میں اضافہ کر دیا ہے امریکہ کے انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میٹرکس اینڈ ایویویشن نے اندازہ لگایا ہے کہ دو ہزار تیس تک چین میں کورونا کے وجہ سے دس لاکھ سے زائد افرات حلاق ہو جائیں گے یہ اندازہ چین میں کوویٹ پابندیوں کے خاتمے کے بعد کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے لگایا گیا ہے اندازوں کے مطابق چین میں اپریل کے حوال میں کورونا کے معاملات میں اضافہ ہو سکتا ہے اس وقت تک کمواد کی تعداد تین لاکھ بائیس ہزار تک پہنچنے کا امکان ہے آئی ایچ ایم ای کے ڈیریکٹر کروستوفر ماریک کے مطابق اپریل تک چین کی اقتحای عبادی کو کورونا وائرس سے متاثر ہو چکی ہوگی اور کھیل کے خبروں میں بھارتی سپنر کلدی بیاداو اور اکشر پٹیل کی شاندار کند بازی کی بدولت بھارت نے چٹرگرام میں کھیلے گئے ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں بنگلہ دیش کو ایک سو اٹھاسی رن سے شکست دے دی ہے زہور احمد چودری اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں 513 رن کے حدف کا تاقوب کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی ٹیم پانچھوئے دن کھیل کے پہلے گھنٹے میں 324 رن بنا کر آل آؤٹ ہوئی اس کے علاوہ بھارت نے دو میچوں کی سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل کی بھارت کی جانب سے چٹیشور پجارہ اور گل نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے سینٹری بنائی کلدی بیاداو نے اس میچ میں آٹھ فکٹ لیے انہیں پلئر آف دی میچ قرار دیا گیا بھارتی ٹیم نے پہلے انہیں میں 404 رن بنایا اور دوسری انہیں میں 255 رن بنا کر انہیں گھر کلیر کر دی بھارت کی جانب سے 513 رن کے حدف کا تاقوب میں بنگلہ دیش کی ٹیم دوسری انہیں میں 324 رن ہی بنا سکی بنگلہ دیش کی نانیب سے زاگر سین نے سینٹری بنائی اس دوران کلدی بیاداو نے بھارت کے لیے خطرناک بالنگ کی کلدی بیس اوور میں 73 رن دے کر 3 وکٹ لیے کلدی ب نے پہلی انہیں میں 5 اور دوسری انہیں میں 3 وکٹ حاصل کی کلدی ب کو ان کی شاندار کار کردگی کے لیے پلئر آف دی میچ قرار دیا گیا اکشر پٹلے تیاتران کے عویس میں 3 وکٹ حاصل کی محمد سراج، امیش آدو اور روی چندران اشوین نے 1 وکٹ حاصل کیا بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا راکری ٹیسٹ میچ 22 دسمبر سے میرپور میں کھیلا جائے گا فیفا عالمی کپ کا 2022 کا فائنل مقابلہ دفاعی چیمپن فرانس اور دو مرتبہ کی چیمپن ارجنٹینہ کے درمیان کھیلا جائے گا فرانس کی جیت کی ذمہ داری سٹار سٹرائکر کلائن ایمبابی اور اولیور جیرو جیسے کھلاڑیوں کے کندھوں پر رہے گی اس کے ساتھ ہی ارجنٹینہ کے کپتان میسی فائنل میچ جیت کر خطاب حاصل کرنے کے بعد عالمی کپ کو الویدہ کہنے کے لیے پرعظم ہے میسی کے سامنے فائنل چیمپن فرانس ہے جسے ہرانہ اس کے لیے چیلنج ہوگا فرانس مسلسل دوسرا عالمی کپ جیتنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا جبکہ ارجنٹینہ کی ٹیم بھی عالمی کپ کا خطاب جیتنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑنے والی ہے دونوں ٹیم میں دو دو مرتبہ یہ ٹرافی جیت چکی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آدھا کیا سا لگ رہے ہیں میڈم فیشل